نمشکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کاریکٹرم سہت نامہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ابیتوش سنگھ سہت نامہ میں آپ سے سواس سے جڑی ہم تمام جانکاریاں دیتے ہیں ساجہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ شو میں ڈاکٹرز جڑتے ہیں آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ڈاکٹر شریف شنکہ گوجر جو نوزات شیشو ایوم بال لوگ وششکے ہیں اور ان سے اگر آپ کو کوئی پرشن پوچھنا ہے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر بھی ٹی وی سکرین پر لگاتار یہاں پر فلیش ہوتا رہے گا ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کاریکٹرم سہت نامہ میں سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے بڑی چنوٹی کیا ہوگی بڑوں کے سامنے میں بچوں کی سہت کا کیسے خیال رکھیں اس موسم میں ایسے موسم میں جہاں کی وائرل فیور کے ساتھ ساتھ میں کہیں اکھا دکھا کوویڈ کے بھی اور خاص کر ہم میں میرے چھتر کی بات کروں تو ڈینگی کے ڈینگی بکھا رہا ہے ان تینوں بیواریوں کے کیسے بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ان تینوں میں سے دو کے لیے تو جو سادھانی آیا ہے پیرنٹس کو جو ڈھیان رکھنا ہے وہ سیم ہے لگ باک کیوکی ڈینگی کوویڈ بیوائرل فیور ہے اور جو آم زیادہ کیسے سارے بائرل فیور دیں اس میں وہ ہم کو کوویڈ پروٹوکول کو فالوک کرنا ہے تو ساری جو جھر بھاڑ کی جگہ میں نہیں جائیں توٹل ڈیسٹینشنگ مینٹین کریں ہینڈ واشنگ بھی کریں بچوں کو خاص کر زیادہ انفیکشن کی چانس رہتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ کوئی بھی سنکرمیت بکتی ہے اس کے کونٹیکٹ میں آنے سے بچائیں اور گھر میں کوئی بیٹی سنکرمیت ہے یا ماں کو چھوڑ کے تو بھی کوشش یہ کریں کہ اس کے کونٹیکٹ میں نہیں آئے تو بچے کو انفیکشن لگنے کی تانسر کم رہیں گے اور اس کی باوجود بھی ادانہ خاصتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے جو تورنس میڈیکل ہیلٹ سار سامان طور پر اگر بچوں کی صحیحت کی بات کریں تو ان کے خانپان میں کن چیزوں کو شامل کریں کہ ان کی صحیحت اس موسم میں درست رہے یہ بہت اچھا پرس میں کیا ہے یہ مطلب انفیکشن کے لیے بچوں کی منٹل اور فیزیکل ڈبلپمنٹ کے لیے بہت اہم ہیں تو اس میں بچوں کی خانپان کے لیے میں بریف میں سوارا سا برس ہی بتا دیتا ہوں جنو سے چھ مہنے تک تو بچے کو کیون ماتا دوسری جناتی وہ سرپرکتی کا سرور سم بھوار ہے بریس ملک ہوتا ہے بریس ملک ہوتا ہے بریس ملک ہوتا ہے اس کا کمپوزیسن کا ہمیں جی سائنٹیفک انالیسز کریں تو اس میں جو بچوں کی ایمینیٹی بہانے کے لیے خاص کر ابھی کے پریویش میں جو بیماریاں چل رہی ہیں کوویڈ ہو وائرل ہو رہی ہے جو بھی بیماریاں ہوسی ہیں تو ماں کے بودھ میں بچوں کو ایمینیٹی یک طرح سا ٹیکہ بھی بول سکتے ہو بیماریاں سے بچوں کو بچوں کو ساری بیماریاں سے بجاتا ہے ایسے کچھ تاتھ ہوتے جیسے ایمینیو گلوبلین ہوتے آئی جی اے آئی جی ایم ہوتے ہیں وہ چھ مہنے تک بچے کو ساری بیماریاں پرکت کرتا ہے تو پرس ٹکس مر کیلی تو نو جیسا ہے مہاں سے چھ مہنے تک بچے کو کیول ماں کا دوسری پلانا تھی اوپر کا کچھ بھی نہیں دینا تھی آمانیت آمانیت ہیں جن کو آئی ناولج نہیں ہیں وہ لوگ شروع میں یا تو اوپر کا دوسر چالو کر دیتے گوٹی کھاری بھی بچوں کو بلکل بھی نہیں دینا چھ مینے تک کیول ماں کا دوسر دیں تو اس سے بچہ سوچ رہے گا اور ماں کا نیوٹریشن اچھا رہے ماں ساری ڈائیٹ لے سکتی ہے جو ایک اور بات ہے ممی کو پریج کا کھلاتے ہیں یہ نہیں دینا وہ نہیں دینا تو وہ سب پرانی باتیں ہیں سائنس کی حساب سے ماں ایک ساری جائت لے سکتی ہے اور بچے کو چھے مہینے سے کبھل ماں کا دود کھلانے چھے مہینے کے بعد بچے کو جو سیمی سولید پود ہوتا ہے جس کو بچے کو چبانے کی چھے مہینے سے لے کے نو مہینے ایک سال تک ایسا پھوپ دینا ہے جو بچے کو میش کر کے سیمی سولید پود ہوتا ہے سیمی سولید یا میش کر کے اور جب بچے نو مہینے سے ایک سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اور ہم جو بوجن لیتے وہ سب اس کو انٹرنیوز کرانا چیز دھیرے دھیرے چل کے بچے ایک سال کی ایک تک گھر کا سب تادہ کھانا جو ہوتا ہے ڈال چاوال ہوتی جو آپ مکتا ہے اس کو انٹرنیوز کرانا ہے اور ساتھ ساتھ میں کچھ اسپیشل جیسے نید ابھی کی ہے کہ نیوٹرینٹ ویٹامین کی کبھی ہوتی تو ہائی نیوٹرینٹ پود بھی انگول کر سکتے ہیں نیوٹرینٹ پود بھی انگول کر سکتے ہیں یا بھی آپ نون ویژیٹرینٹ پود بھی انگول کر سکتے ہیں یہ تو صحت کی بات ہوگئی سر ایک چیز اور میں سمجھنا چاہوں گا کیونکہ اب موسمی فلوں کا یہ جو دور ہے وہ چل نکلا ہے موسمی فل جیسے کہ یہ سنترے ہیں سیب ہیں کلے ہیں اس کا ہم کس طریقے سے اس کو کھانپار میں ہم شامل کریں اور بچوں کو ہم کیسے یہ دے کیونکہ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ بچے بہت زیادہ نکھرے دکھاتے ہیں بہت زیادہ ناٹک کرتے ہیں اگر اس طرح کے فل ان کو دیے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے کھانپار میں ہم اس کو شامل کر سکیں موسمی فل سارے انٹوریس کرنا چجئے سکتا ہے بچہ ڈاریک نہیں لے سکتا ہے تو آپ جس سے اپل کا ادھارن لے تو بچہ ڈاریک نہیں کھا سکتا ہے تو اس کو آپ مل کے ساتھ اپل شیخ بنا کے ڈیلی دے سکتا ہے جو جیسا ہے سنترہ مصبی کا جیسے آپ نے بولا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے تو اس کا جوٹ بنا کے جوٹ کا جوٹ اس میں ویڈاوٹ شوگر والا جوٹ سٹائے کر سکتے جو بچے کی ایج ہے جیسے اس کی پیلیٹیبیلیٹی ہے جیسا وہ چبہ سکتا ہے ویسا لے سکتا ہے اس قوم میں آپ اپنا ہوم میٹ ریمیڈی جو بھی کنورٹ کر کے فروپس کو کئی طریقے اسے حساب سے اپنے بچے کو انٹریڈیس کر رکھیں اور سارے موسمی فروپ بچے کو دینا ہے کچھ جنڈا نہیں ہوتا کام غلط خیمی جنتہ میں کہ اس سے سردی ہو جاتی اس فروپ سے اس سے کچھ بھی نہیں ہے سارے فروپس انٹریڈیس ہیں جیس ہوم میٹ کی بات ہوئی ایک چیز اور آپ سے سمجھنا جاؤں گا سر یہ جو ریڈی میٹ جو جیسے ہوتے ہیں جو پیکڈ جیس ہوتے ہیں وہ کتنے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں کیا ان جیس کا استعمال بچے ہیں فائدے مند بلکل بھی نہیں ہے وہ ٹوٹلی مارکیٹنگ اسٹیٹیزی ہے جو پیکڈ جیس ہے وہ جہاں تک خود سکے اوائیڈی کرنا چیز کبھی کبھی کھلتا ہے آپ کو ایوالیبل نہیں ہے آپ کا ایترول پہ جا رہے ہو کبھی کبھی کلیے ٹھیک ہے لیکن پیکڈ جوز گھر میں یوز کرنے کے لیے آئی ویڈ نوٹ سجیسے کیلیے اس میں جوز کے نام پہ دے آر پروائیڈنگ موشٹ اپ دو سوگر اپارٹ فون دیٹ وہ جوز کو جو پیکڈ کیا جاتا ہے تو اس کو وہ چھے مہنے تک اس میں کچھ انفیکشن نہیں ہوں خراب نہیں اس کے لیے کچھ پریزرویٹیو ملاتے وہ لوگ تو وہ خاص با بچوں کی ہیلتھ اور لیور کیلئے تو بہت امیلٹ دنجرس پوز دکھ رہا ہوں تو اس لیے جو پیک جوز ہے ٹین جوز ہے ان کا تو اتہیر اپیوگ نہیں بلکہ اس کا اپیوگ نہیں ہے سر کچھ بڑے بچے جو سمجھدار ہو جاتے ہیں جیسے ہم مالیں چار سال سے لے کر اور دس سال تک کے بچے اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کے خان پان میں مقین چیزوں کو شامل کریں اس وقت کیونکہ ہری سبزیوں کا بھی سیزن چل رہا ہے تو ہری سبزیاں ان کو کتنا دیں کس ماترہ میں دیں اور فیزکل ایکٹیوٹی کا اسے کیسے خیال رکھیں کیونکہ ابھی بہت سے بچے ہیں جو گھروں پر ہی رہ رہے ہیں اسکول کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے لیکن گھر سے ہی ہو رہی ہے بلکہ خان پان کے لیے جب بچے ایک دو چار سال کا ہو جاتا ہے سب تک ساری چیزیں جو ریکوارمنٹ قوانٹیٹی میں لے سکر کے ساری ریکوارمنٹ اس کی پروٹین بیٹامین کاربوہیڈریٹ پیش کب کی آپ اور ہم جیسے ہی ہو جاتی ہے تو اس کا قوانٹیٹی کم چاہییے تو اس کو جو ایک پرپیکٹ ہیلڈی ڈائیت ہوتی جس میں پروپر پروپر ایمانٹ میں پروپر ہونے چاہیے پروپر ہونے چاہیے ہیلڈی پیش کب کی اور ویٹامیس مینٹر سارے بچے کو سب دینا چاہیے اور اس کے بات جو گھر میں کھانا بچے جو بھی آپ کا لکلی ایویلیبل پھوڈ ہر جگہ ہیلڈی پھوڈ رہتا ہے تو ساری کھارا پھوڈ جو بچے کو دکھتے چاہر سے بارہ سال کی بچے کی لی تین بار ہوم میٹ اور اس کے علاوہ دوسری ہے سلا سب جیسے سب اسی ایج میں انٹریوز کر دینا چاہیے بچے سیکھتے نہیں پیش ڈیبلپ نہیں ہوتا تو پھر بات سکھانے میں بہت زیادہ پبلم ہوتی یہ گولڈ سکھانے 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 کیسے کیلنا جی تو پروپر بچے کا تیس سمجھا اس کو پسند ہے اس کو سلا پسند ہے اس میں کچھ سکھتے ہیں جو بیو 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 دیر دیر سکھ جاتے ہیں بلکل سر ایک ناریل پانی کا چلن بہت زیادہ ہے اور ناریل پانی بڑوں کی صحت کے لیے اچھا اور بچوں کی صحت کی لیکن یہ جو سیجن ہے جس میں سردی کام بھی بہت آسانی ہو جا رہا ہے بچوں کو وائرل فیور کا جو سیجن ہے اس میں ناریل پانی اگر ہم دے رہے بچوں کچھ صحیح سمیں کیا ہے کس وقت دیا جائے ناریل پانی کا صحیح سمیں کوئی ایسا نہیں سیجن سیجن ناریل پانی سے سردی ہونا یا کوئی انفیکشن ہونا اس کا کوئی فسیکل یا سیجن کوئی سردی ہوتی یہ تو پرسن پرسن بیری کرتا ہے یا تو ناریل پانی سے یا فر اگزامپل کیلہ سے ایلرڈی ہو سکتی تو اس کو ترضی ہوتی وہ اس کو جنرلائز میں لے جی جاتا ہے کہ ناریل پانی سیجن میں نہیں دینا چاہیے کلہ نہیں کھانا چاہیے اس کا یہ ہے کہ سب دینا چاہیے مطلب آپ لے رہے ہیں اور اس سے آپ کو پروبلم ہے تو پھر اوائید کرنا چاہیے ادھر وائل دیکھیں 99.9% کسی بھی سیجن میں ناریل پانی دے سکتے وہ ہنڈی درنگ ہے اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے منڈل ہوتا ہے تارہ اینڈی ہوتی ہے سر جیسے نوزاد ششووں کی بات ہوئی اور پانچ سال تک کے عمر کے اگر بچوں کی بات کریں تو ٹیکہ کرنڈ جو ہوتا ہے اس میں چیز میں جانکاری کے لیے کہ اگر بہت سے لوگ یہ جانکاری چاہتے ہوں گے تو کون کون سے ٹیکے کس وقت لگ سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں امپورٹن سب سے زیادہ مہترپور ٹیکے کیا ہوتے جو بہت زیادہ ضروری ہوتے چاہیے ٹیکہ کرنڈ کا بہت پیڈیٹک میں بہت مہت سب سے سانگٹھان انڈیا نیکیو میں پیڈیٹک سبھی بار بار اس بات پر بچوں کا سمپور ٹیکہ کرنڈ ہونا چاہیے کیونکہ کچھ بیماریاں اسی ہی جو جان لے ہوتی ہے جیسے گل گھوٹو ہے ڈپسی آپ کو دیتا ہوں کی سیج پہ کون سی بیماری کے ٹیکے شوٹ میں آپ بتا رہیتا ہوں جیسے برث پہ تین ٹیکے لگتے ہیں ہاں جی سر آواز آ رہی ہے جیسے برث پہ تین ٹیکے لگتے ہیں ہپیٹیٹیز بی جو جان لے پی جی ہوتا ہے اور ایک بی سی جو کی ٹی بی کی بی ماری کے لیے ہے اور ایک پورل پولیو دیتے ہیں یہ برث پہ جنم پہ تین ٹیکے وی ٹوٹی فور آر لگ جان 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 اس کے بعد جو نیف سیج ہوتی بچھے کی ٹیکے کی ڈیڑھ مہینے پہ لگتی ڈیڑھ مہینے پہ پان سا ٹیکے ٹیکے ہے ایک نیمونیا بچوں میں خاص کر ہوتا ہے اس کا ٹیکہ ڈیڑھ مہینے سے چال ہو جاتا تو یہ 5 سے 7 بیماری چل رہا ہے اور دوسرا ٹیکے چھ مہینے کی اس کے علاوہ اس کے بعد 9 مہینے کی ایک ٹیکہ لگتا بچوں کو جو تین بیماری کو کمبینیشن ہوتا ہے ممار میزلز ممت روبیلا میزلز جو جس کو بدری مات ہوتے ممت جس کو گل سوئے ہوتے جو ہوتا روبیلا لال دانے والا بکھار ہے یہ ممار کا ٹیکہ نو مینے کی عیس اس کے بعد پھر ون یار کا بچہ ہو جاتا ہے تو ایک ٹیکہ لگتا ہے ہیپیٹیڈیس کے ایک آم پی لیا جو جو انڈیس جو انڈیس کے ٹیکہ ایک سال کی عیس پھر اگین ایک سال کے ٹیکہ لگتا ہے جو پہلے ٹیکہ امیمار کا لگتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے ٹیکن پاک سنا ہوگا اس ٹیکہ 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 ہوتے بات بتاؤں گا ٹیکہ 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 ہوتے جو ہم نے ڈیر ڈہی سے ایک دیپتیریہ ٹیکہ ڈیو ڈیو ڈھ ڈیو 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 وہ بھی سارے ٹی کے لگوا جاتے ہیں سارے سیف ٹی کے ہیں سب ڈبلو ایچو پری کوالیفائید ہوتے ہیں اور سب ساری سین لیول کی ریسرچ ٹیسٹنگ کے بعد کی مارکہ جی بلکل سر ایک چیز اور یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس موسم میں بہت سیسے بچے ہوتے ہیں جن کو ٹی کے لگ گئے لیکن بہت سیسے بچے ہوتے ہیں جن کو سب سے زیادہ ایسا کہا جاتا ہے کہ مچھروں کو بہت پیار ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ کارتے ہیں اور چونکہ ڈیگو کا یہ وقت ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا جو بازار میں جو پروڈکٹ آج کل بک رہے ہیں جو کہ مچھر دور بھگائیے وہ والے جو پروڈکٹ ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں کسی کریم کی بات کریں کسی سٹک کی تو یہ کتنے کارگر ہوتے ہیں کیا واقعی بچوں کو ان چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے مچھر دور بھاگتے ہیں یا پھر کوئی اور طریقے بھی ہیں مچھر دانی سب سے کارگر طریقہ کیا ہوگا اس میں تو اس میں کوئی سے بھی طریقہ ہو مچھر تو بھاگتے ہیں وہ طریقہ تو پارگر لیکن خاص کر بھی بچوں کی بات کریں ہم تو پسٹ ون یور میں ہم کو جو آپ نے کریم کی بات کری وہ یوز نہیں کرنا چاہی کچھ کچھ کیمیکلز ہوتے بچوں کی عادت ہوتی ہمیں تو ہم موں میں آتا کلیتے تو کریم تو نو ہے آپ کو کریم وغیرہ جو موسکیٹو ریپیلنٹ کریم ہوتے ہیں وہ پچوں میں نہیں کرنا چاہیے دوسرے جو آتے ہیں جیسے مچھر بھگانے کے والا ہوتی یا آپ کی کوئی سٹیک ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اسے جو فیوم سے نکلتی بچے کا لنگ ابھی ڈبلپ ہو رہا ہوتا ہے انڈیسٹر نہیں ہوتے لنگ تو اسے گلت اثر کر سکتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے تو جو کریم کے علاوہ جو ریپیلنٹ ہوتے اور سٹیک ہوتی ان کو بچوں کے پروٹیکسن کیلئے اوائیل بھی کرنا چاہیے یا پھر کریں تو پہلے کر کے روم کو پھرکی اوپن کر کے پھر بعد میں ایسا کر سکتے ہیں اور سب سے بیس جیسا کہ آپ نے بھی بتایا بات ہو بھی کہ سب سے بیس تو مچھر دانی ہوتی ہے مچھروں سے بچاؤ تو کرنا ہے مچھروں سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کی جس میں ڈنگو ایک پورے سٹریٹمنٹ کے بہتدی بھی کئی بات جان لے ہوئی بیماری ہوتی ہے بچاؤ تو آپ کو کرنا ہی اور سب سے بیس طریقہ اور جو ان دنوں چھڑکاو اب اس واس پر بھاگ کی اور سے چھڑکاو کیا جاتا ہے بہت جگہیں دھوئے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے وہ بچوں کے لیے کتنا نقصان دائق ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ جو بچے جو چیزے بچوں کے کونٹیکٹ میں آری جیسے گھر کے کلوں نے ہے فرنیچر ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے باہر آوٹ آوٹ سائیڈ ہوم میں کر لینا چاہیے بغیر اس میں کیمیکلز ہیں انسیکسی سائیڈ ہیں جو کی ان کے سیدھی گلتی سے بچے نے اس کو کوئی چیز چھڑکاو کیا ہوا ہے اور بچے نے اس کو اٹھا کے موں میں رکھ لیا تو اس کو وہ ڈنگرس تو نہیں ہے لیکن سلولی مائل سا ہلکا سا افیٹ کرتا ہے اس لئے جیدی ہو سکے چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو اندر چڑکاو نہیں کرنا چاہیے سر ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا آپ سے جاتے ہیں کہ پاس سے چھ سال کے جو بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دودھ پینے کی پروتی تو رہتی ہے ان میں لیکن ساتھی ساتھ چاہ یا کافی کو لے کر بھی ان کی سکتہ بڑھ جاتی ہے اور کیا چاہ یا کافی دینا ٹھیک رہے گا ان کے لیے یا پھر ابھی روکا جائے صحیح عمر اگر اس کا آقلن کچھ کرنا چاہے تو چاہ یا کافی کو انٹریوٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چاہ یا کافی کے دو تین مستان ہے بچوں میں ایک تو بچے کا برین ابھی ڈبلوپنگ ہیز نہیں ہے 15-18 ایر تک چاہ یا کافی داریکٹ برین پر افیکٹ کرتی ہے تو اس لیے 18 ایر تک یا ایٹلیس 15 ایر تک بچے کو چاہ یا کافی کا پریوم نہیں کرنا چاہیے دوسرا بچے چاہ یا کافی پی لیتا ہے تو اس کے اس کی گھوک ختم آ جاتی ہے تو جو پروپر ہوم میٹ ڈائیٹ کھانا چاہیے اس کو نیوٹری سیز جیسے ہم نے ہیلتی ہے ڈائیٹ کی بات کری جو ہیلتی ڈائیٹ کی وہ پھر بچے چاہیے تھوڑی سی بھی پی لے گا تو ڈائیٹ پروپر نہیں لے گا تو چاہیے کا ایک پروپٹی ہوتی کی وہ گھوک ختم کر دیتی ہے یہ کافی کی تو بچے میں جہاں تک ہو سکے تو چاہیے کافی آبائیڈی سر بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو بہت سے سوالوں کے جواب یہاں پر ملے ہوں گے تو آج کے لیے صحت نامہ میں بس اتنا ہی دیجے اجازت نمشکار